السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انتیس اگس دوہزار تیس ملک بھرک کے سرکاری ملازمین اور پینشنس کے لیے آج کی اہم خبریں ایک اہم نوٹفکیشن ہے پینشنس کے لیے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل سبکرائب کر لیں انشاء اللہ اپ ڈیٹ رہیں گے دیکھیں جی ایک تو آج نوٹفکیشن ہے بڑا اہم نوٹفکیشن ہے بڑا انتظار ہو رہا تھا اس نوٹفکیشن کا منیمم پینشن کا نوٹفکیشن ہے یہ گورنمنٹ آف دا پاکستان منشٹری آف اوبرسیر پاکستانیز انڈ ہومن ریسورسز یہ کم مسکم پینشن کا نوٹفکیشن ہے اور کم مسکم پینشن جو ساڑھے آٹھ سے بڑھا کر دس ہزار کر دی گئی تھی اس کا نوٹفکیشن ہے کتنے بزرگ پینشنرز کے میل آئی تھی کمنٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ابھی تک وہی ساڑھے آٹھ ہزار پینشن مل رہی ہے مبارک ہو آپ کی پینشن جس کا ذکر کیا گیا تھا بجٹ سپیچ میں اب آپ کی پینشن کا نوٹفکیشن آ گیا ہے دس ہزار بالکل کم ہے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں لیکن جو سمتنگ is better than nothing ساڑھے آٹھ ہزار سے بڑھ کر اب آپ کی پینشن دس ہزار ہو گئی ہے اس کا نوٹفکیشن آ گیا ہے اس کے علاوہ آج کی اہم خبریں پی آئی اے کے جو ملازمین ہیں جی انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ ان کا نہیں ہوا ہے اور اس کے ملک بھر کے اندر جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں انہوں نے بڑا اعتجاج کیا ہوا ہے اور اس اعتجاج کے بدولت پی آئی اے کے ملازمین کے اوپر بڑے مقدمات درج ہوئے ہیں اور جو مزدور رہنماں ہیں ان کے اوپر ملک بھر کے اندر جہاں جہاں اعتجاج ہو رہا تھا ان کے اوپر مقدمات درج ہوئے ہیں ہم سب سے پہلے یہ جو ہے اعتجاج کرتے ہیں کہ جی جو وہ اپنا حق مانگ رہے تھے تو حق مانگنا تو کوئی جنم نہیں ہے یہ مقدمات فوری واپس لیے جائیں اور ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ جن کے مقدمات ہوئے تھے ان کے اوپر ان کی زمانتیں منظور ہو گئی ہیں پی آئی اے اعتجاج کے دوران گرفتہ دس ملازمان کی زمانت منظور یہ پی آئی اے کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں کہ جب ملک برک میں اعتجاج ہو رہا ہے مقدمات بھی ہو رہے ہیں اور کچھ کی زمانتیں بھی ہو گئی ہیں تنخواہوں کی ادم مدیگی کے خلاف میٹرو پلوٹین کارپوریشن کے ملازمین کا اعتجاج یہ کوئیٹر کے اندر اعتجاج ہو رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں ملک برک کے تمام سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو اپ ڈیٹ رکھیں یہ بھی ہم ریکوشٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اعتجاج کی نوبہ تھی کیوں ہوا ہے اباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک برک کے اندر جو اعتجاج کرے گا اسی کو رائٹ ملیں گے تو یہ اباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز ہیں اعتجاج کی کیوں نہ بتائی ہے ان کے جو ہیں مطالبات پورے ہونی چاہیے ٹیچنگ اسپتالوں کے اندر جو فارمیسی کے حاضری ہے وہ تین شفٹوں میں لازمی قرار دی گئی ہے یہ لاہور باکمہ سیت کا ایک نوٹفکیشن آیا ہے کہ جو ٹیچنگ اسپتال ہیں وہاں کے اندر جو فارمیسی کا سٹاف ہے ان کی تین شفٹوں میں اب جو ہے وہ اٹننس ہوگی پولیس ملازمین کے مسائل ترجیب بنیادوں پر حل کیے جائیں گے یہ آئی جی اسلامباد صاحب کہہ رہے ہیں اچھی اچھی بات ہے پولیس اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے امن و امان قیم کرنے کی کوشش کرتی ہے ان کے مسائل ترجیب بنیادوں پہ حل ہونے چاہیے جو پینشن ریفارم کا نوٹفکیشن ہے ابھی تک نہیں آیا اور اس وقت ملک بھر کے اندر سرکاری ملازمین اعتجاج ہیں پانچ ستمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بڑے اعتجاج ہوگا اور اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل پہنے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ